بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گیریزن ایڈوکیشن سسٹم کے عزیز طالبہ و طالبات السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم نائن کلاس کی فیزکس کا چپٹر نمبر تھری ڈائنیمکس اس کا لیکچر نمبر نائن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے آج کا ٹاپک ہے Law of Conservation of Momentum پریویس لیکچر میں بھی ہم نے Law of Conservation of Momentum کو ہی ڈسکس کیا تھا لیکن آج کا جو ہمارا ٹیکچن ہے اس کی سٹیٹمنٹ کچھ ہی طرح سے بنتی ہے کہ سٹیٹ اینڈ اکسپلین Law of Conservation of Momentum with example of bullet and gun یعنی کہ یہ وہ کہتا ہے اس کی سٹیٹ بیان کریں اور وضاحت کریں Law of Conservation of Momentum Law of Conservation of Momentum کو with respect to the example of bullet and gun bullet اور gun کی example سے اس کو اکسپلین کریں پریویس لیکچر میں ہم نے اگزیمپل جو تھی وہ bullet and gun کی دی تھی ساری ائر فیڈ بیلون کی لیکن اکسپلین ہم نے کیا تھا ٹو سفیر کی ہیلپ سے جن کے مارسز ایم ٹو اور ایم ون تھے لیکن آج ہم جو ہے اس ٹاپک کے اندر جو ہے لاف کنزرویشن آف ممنٹم کو ڈسکس کریں گے bullet and gun کی اگزیمپل کے سار تو سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں لاف کنزرویشن آف ممنٹم کی دا ممنٹم آف این آئیسولیٹڈ سسٹم آف ٹو آر مور دین ٹو انٹریکٹنگ باڈیز ریمین کانسٹنٹ وہ کہتا ہے کہ ممنٹم جو ہوتا ہے آئیسولیٹڈ سسٹم کا آئیسولیٹڈ سسٹم کا آف ٹو انٹریکٹنگ باڈیز ریمین کانسٹنٹ اب ممنٹم میں نے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا ممنٹم کیا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ممنٹم آپ نے پڑھا تھا کہ قوانٹی آف موشن ہوتی ہے جس کو ہم قصہ ظاہر کرتے ہیں ماس اور ویلاسٹی کی پرڈکٹ سے ظاہر کرتے ہیں ممنٹم کو یہ قوانٹی آف موشن ہوتی ہے تو اسی طرح بات ہوئی ہے آئیسولیٹڈ سسٹم کی کیا ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے کہ ایک سٹین بانٹری کے اندر جو ہے وہ گروپ آف بانٹری سسٹم زا گروپ آف بانٹری دی دین بانٹری سسٹم جو ہے وہ گروپ آف بانٹری ہے وثن بانٹری فار ایکجمپل کلاس میں سٹوڈرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو کلاس وہ اس کی ایک بانٹری ہے اور اس کے اندر سسٹم اب اسی طرح دیکھتے ہیں آئیسولیٹڈ سسٹم کی ہم نے بات کی تھی کہ آئیسولیٹڈ سسٹم مقصد تو ہمارا آئیسولیٹڈ آئیسولیٹڈ سسٹم وہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گروپ ہمارے پاس باڈیز کا ہے تو اس کے اوپر یہ فرض کہنا دو باڈیز کا ایک گروپ ہے اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس جب تک ایکٹ نہیں کرے گی تو یہ اپنا ان کے اندر کوئی ویلاسٹی پروڈیوسر نہیں ہوگی یہ موشن نہیں کریں گے تو ان کا مومنٹم جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی تو آئیسولیٹڈ سسٹم کی ہم دیفائن دیکھتے ہیں آئیسولیٹڈ سسٹم is a گروپ آف انٹریکٹنگ باڈی انٹریکٹنگ باڈی کا گروپ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہیں کر دی ان کا جو ہے اگر ہم مومنٹم دیکھیں تو جب ان کی ویلاسٹی جو ہے وہ زیرو ہے تو مومنٹم کیا ہو جائے گا ہمارے پاس زیرو ہو گیا یعنی کہ باڈی موو نہیں کرے گی تو مومنٹم اصل میں ہوتا گیا جب ویلاسٹی نہیں باڈی کی زیرو ہو جائے گی باڈی میں موشن پروڈیس نہیں ہوگا تو ہمارے پاس مومنٹم جو ہے وہ زیرو ہو گیا یعنی کہ کانسٹنٹ ہوگی اب مومنٹم اب ہم اگزیمپل لیتے ہیں بولٹ اینڈ گن کی جو ہے کہ سسٹم آف بولٹ اینڈ گن کو دیکھیں تو انڈر دی ایک تھرڈ آ جو ہے بولٹ اینڈ گن کا سسٹم جو ہے وہ انڈر تھرڈ آ جو ہے نیوٹن کا اس کے اکارڈنگ جو ہے لاف کانسٹریشن اور مومنٹم کو وہ ڈسکرائب کرتا ہے کرتی ہے اگزیمپل وہ کیسے اب دیکھیں بولٹ اینڈ گن جو ہے جب ہم نے بیفور فائرنگ دا گن فائر کرنے سے پہلے سسٹم جو تھا بولٹ اور گن کا وہ کیا تھا ریسٹ میں تھا ریسٹ میں کا مطلب ہے کہ بولٹ اور گن کی وہ کیا تھی زیرو تھی تو جب بولٹی زیرو تھی تو مومنٹم کیا تھا وہ بارڈی کا زیرو ہی تھا لہٰذا بولٹ نہ بولٹ موف کر رہی تھی نہ گن دونوں میں کوئی موشن نہیں تھی تو کونٹیٹی اور موشن زیرو تھی تو مومنٹم بارڈی کا کیا تھا کانسٹنٹ تھا بارڈی ریسٹ حالت میں تھی لیکن جیسے ہی ہم نے فائر کیا گن کو تو گن جو ہے اس سے ویلاسٹی نے جو ہے جو اس میں سے بلٹ ہے وہ ویڈ سم ویلاسٹی جو ہے وہ موف کی آؤٹ دا گن تو لہٰذا جب بلٹ نے کچھ ویلاسٹی گین کر لی تو اس نے مومینٹم بھی گین کر لیا کیونکہ ویلاسٹی اور ماس کی پرڈک جو تھی وہ کیا تھی مومینٹم تھی جیسے ہی ہم نے گن کو فائر کیا تو بلٹ جو ہے وہ شوٹ آؤٹ ہوئی جب وہ ویلاسٹی وی کے ساتھ نکلی تو اس نے کچھ نہ کچھ ہے مومینٹم حاصل کر لیا اس مومینٹم کو کنزرب کرنے کے لیے کانسٹنٹ رکھنے کے لیے گن جو تھی اس نے اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے ریاکشن فورس لگائی ریکوائل کیا پیچھے کی طرف جھٹکہ لگایا تاکہ وہ مومینٹم جو ہے اس کو کانسٹنٹ رکھے کیونکہ جتنی ویلاسٹی کے ساتھ اب بلٹ نے آگے کی طرف موگ کیا وہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ اتنا ہی ریکوائل کر رہی ہے تاکہ وہ سسٹم کے مومینٹم کو کنزرب کر سکے اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں ایکسپلین کے طرف آ جائیں تو ہمیں اگر ہم لیٹ کرتے ہیں کہ ماس آف دا بلٹ جو ہے وہ ایم ہے تو وی اس دی ویلاسٹی ہوگی آفٹر فائرنگ جو ہے جب ہم نے بلٹ کو گن سے فائر کر دیا تھا فائر آؤٹ کر دیا تو اس نے وی ویلاسٹی حاصل کر لی جس بلٹ کا ماس ایم تھا تو سیملرلی جو تھی گن جو تھی جس کا ماس ایم تھا کیونکہ گن کا ماس جو تھا وہ گریٹر تھا ایز کمپیر ٹو بلٹ تو گن جو تھا اس کا ماس ایم تھا اور اس کی ویلاسٹی وی کپیٹل وی سے اس کو ہم ڈینوڈ کر رہے ہیں بی دی ویلاسٹی آف دا گن جس کے ذریعے اس نے ریکوائل کیا تھا تو دیکھتے ہیں کہ مومینٹم جو ہوتا ہے وہ کیسے کانسٹنٹ رہتا ہے اب دیکھیں کہ ماس جو تھا بلٹ کا کم تھا اور اس کی ویلاسٹی جو تھی سپیڈ زیادہ تھی لہٰذا اس کی کوانٹیٹی آف موشن بھی زیادہ ہوگی لیکن گن جو ہے وہ تھوڑا سا ریکوائل کرتی ہے وجہ کیا ہے کہ بلٹ کا جو ماس ہے وہ گریٹر ہے اور اس کی ویلاسٹی بھی شک کم ہے لیکن کیونکہ مومینٹم جو ہے دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے ماس اور ویلاسٹی جتنا باڈی ہیویر ہوگی اتنا ہی اس میں کوانٹیٹی آف موشن بھی زیادہ ہوگی ویٹ زیادہ ہوگا تو کوانٹیٹی آف موشن بھی زیادہ ہوگی اگر اس کی ویلاسٹی زیادہ ہے ماس کم بھی ہے تو اس میں بھی جو ہے کوانٹیٹی آف موشن زیادہ پیدا ہوگی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مومینٹم جو ہوتا ہے گن اینڈ بلٹ کا آفٹ تو بیفور فائرنگ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بیفور فائرنگ بلٹ کا بھی مومینٹم زیرو تھا اور گن کبھی کیونکہ سسٹم دونوں جو تھے وہ ریسٹ میں تھے کیونکہ ان کی ویلاسٹی زیرو تھی لیکن جب اس سے ہی ہم نے فائر کیا تو ٹوٹل مومینٹم جو تھا گن اور بلٹ کا آفٹر فائرنگ وہ ہمارے پاس آ گیا ایم وی ماس آف گن انٹو ویلاسٹی آف گن پلس ماس آف گن انٹو ویلاسٹی بلٹ انٹو ویلاسٹی آف بلٹ تو ماس انٹو ویلاسٹی کس کے اظہار کر رہی ہے مومینٹم آف گن اینڈ مومینٹم آف بلٹ دونوں کا سم جو ہے آفٹر فائرنگ جو ہے وہ ٹوٹل مومینٹم آف دا گن انڈ بلٹ جو ہو گیا آفٹر فائرنگ ہو گیا تو law of conservation آف مومینٹم میں ہم نے پڑھا ہے ابھی سٹیٹمنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ مومینٹم جو ہوتا ہے انٹریکٹنگ باڈیز کا ریمین کانسٹنٹ ریمین کانسٹنٹ تہتا ہے بیفور آفٹر کلینجنز مومینٹم آف آف آفٹر سسٹم آف ٹو آر مور دن ٹو انٹریکٹنگ باڈی ریمین کانسٹنٹ تو لہٰذا ٹوٹل مومینٹم آف دا بولٹ آف گن آف بولٹ آنڈ گن آفٹر فائرنگ از ایکل کس کے ہو جائے گا ٹوٹل مومینٹم آف دا گن بیفور فائرنگ اب آفٹر اور بیفور فائرنگ جو ہے جب دونوں مومینٹم ایکوال ہو جائیں گے یعنی کہ ایکوال ہو جائیں گے تو باڈی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ کانسٹنٹ ریسٹ آلت میں آ جائے گی لہٰذا اس میں موشن پیدا نہیں ہوگی تو لہٰذا اس کا مومینٹم جو ہے جب موشن کانٹیٹی آف موشن جو ہے وزیرو ہو گئی تو مومینٹم جو ہے وہ کیا ہو گیا باڈی کا کانسٹنٹ ہو جائے گا تو لہٰذا ٹوٹل مومینٹم آف دا بولٹ آنڈ گن آفٹر فائرنگ is equal to ٹوٹل مومینٹم آف دا گن and بولٹ بیفور فائرنگ بیفور فائرنگ آپ کو پتہ ہے کہ بولٹ آر گن کا جو تھا مومینٹم وہ زیرو تھا میں نے آپ کو اگزیمپل میں بھی بتایا تھا اور فائنل مومینٹم جو تھا وہ آپ نے یہ فائنڈ آٹ کیا تھا اب ایم انٹو وی جو ہے مومینٹم آف دا گن اور یہ ایم وی جو ہے وہ دوسری طرف جا کے ہمارے پاس کیا ہو گیا مائنس ایم وی ہو گیا اب وی جو ہے ادھر رہے گا تو گن کا ماس جو ہے اس کو لے جا کے مومینٹم آف بولٹ کے نیچے ہم کیا کر دیں گے ڈیوائٹ کر دیں گے تو اس سے ہی یہ ریزلٹ آ گیا نتیجہ آ گیا کہ وی جو ہے وی جو ہے ویلاسٹی کس کی ہے گن کی ہے اور نیگٹیو یہ اس کی میگنیچوڈ ہے اور نیگٹیو سائن جو ہے وہ یہ بات شو کر رہا ہے کہ ویلاسٹی جو ہے گن کی جو ہے وہ اپوزٹ کس کے ہے ویلاسٹی آف دا بولٹ کے ہے تو جب وجہ اور جو ہے بولٹ کا ماس جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے اس کی ویلاسٹی زیادہ ہے لیکن گن کا ماس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ویلاسٹی کم بھی ہے تو مومینٹم جو ہے دونوں میں جو ہے وہ ایکول ہو جاتا ہے بی فور اینڈ آفٹر کلیین تو لہٰذا پرڈکٹ جو ہوتی ہے مومینٹم جو ہوتا ہے وہ کونٹی آف موشن ہوتی ہے جو پرڈکٹ آف ماس اینڈ ویلاسٹی سے اگر کسی باڈی کی ویلاسٹی زیادہ ہے اس کا ماس کم ہوتا ہے تو اس کے برق سے اگر دوسری باڈی لی جائے جس کا ماس زیادہ ہوتا ہے اور ویلاسٹی کم ہوتی ہے تو کیونکہ مومینٹم جو ہے وہ ماس اور ویلاسٹی دونوں پر ڈپینڈ کرتا ہے لہذا اس نے ماس زیادہ ہونے کی وجہ سے بشاک کم ویلاسٹی سے ریکوائل کیا تو اس نے مومینٹم کو کنزرب کر دیا تو اس بات سے یہ ہمیں ثابت ہو گیا کہ اکارڈنگ ٹو نیوٹن تھرڈ ابھی اگر دیکھا جائے تو لاف کنزرویشن اور مومینٹم میں ایکشن اور ری ایکشن فورس جو ہیں وہ اگر ایکول ہو جائیں گی تو رزلٹنٹ زیرو ہو جائے گا یعنی کہ مومینٹم سسٹم کا جو обнаружیا زیرو ہو جائے گا کانزرو ہو جائے گا کیونکہ بیفور کلین بھی تھا سسٹم کا مومینٹم سسٹم ریسٹ میں تھا اور مومینٹم جو تھا وہ زیرو تھا اور آفٹر کلین جو تھا وہ بھی ایکول ہو گیا ایکشن اور ری ایکشن میں تو دونوں ایکول ہو گئے تو ہماری سٹیٹمنٹ پروف ہو گئی کہ آئیسو لیٹو سسٹم کا momentum جو ہوتا ہے وہ two or more than two interacting bodies remain constant thank you امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ تو اچھی طرح سے سمجھ جائے چکا ہوگا اللہ حافظ